ہیلو ایوریون سواگت ہے آپ کا اپنا کچھن ریشیفی میں اور میں شیع کروں گی آپ کے ساتھ ہی جھٹ سے بننے والی آلو کی قتلی بلکل آسان ہے بنانا اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں اور یہ کچھ ہی مسائلوں سے بن کر کے تیار ہو جاتی ہیں جو کی نورمالی ہماری کچھن میں آیولیبل ہوتے ہیں اگر آپ اس پروسس کے ساتھ بناو گے تو سیریسلی سبی کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لئے یہ ہم نے لے لیا ہے آلو جن کو ہم نے پہلے ہی چھیل کے اچھے سے واش کر لیا تھا آلو جو ہیں وہ چار لیا ہے ہم نے ویسے ہی کوانٹیٹی میں ہاف کھیجی یعنی پانسو گرام ہے تو یہ ہم نے ایک بول لے لینا ہے اور اس بول میں اب ہم آلو کو اس طرح گولائی میں کٹ کریں گے ہم نے ان کو نہ تو بہت زیادہ موٹا کٹ کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا یہ دیکھیں ان کا سائز جو ہم یہی رکھیں گے اگر آپ کے پاس سلائسر ہے تو آپ سلائسر سے کٹ کر لیں اس سے کیا ہوگا جو آلو ہے نا وہ سیم سائز میں کٹ ہوں گے لیکن آلو جو ہے نا وہ چاکو کی حیب سے ایزیلی کٹ ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں اب آپ تو جو ہمارے سب ہی آلو تے نا وہ تو کٹ کے ہو چکے ہیں ریڈی اور اب ہم ان میں نا پانی ڈال کر کے ایک بار پھر سے واش کر لیں گے اس سے کیا ہوگا جو آلو کا کلرہ نا وہ چینج نہیں ہوتا ہے رکھنے کے بعد اور ان کا جو سٹارچ ہے وہ بھی اچھے سے ساف ہو جائے گا تو ابھی ہم نے رکھ لینا ہے سائیڈ میں اور یہ ہم نے لے لی ہے کڑھائی کڑھائی میں سب سے پہلے ہم ڈال دیتے ہیں تیل یہاں پر ہم نے سرسو کا تیل لیا ہے آپ چاہے تو اپنا کوئی بھی پسند کا کوکنگ ہوئلیاں یوز کر سکتے ہیں ہم نے تیل کو پہلے ہائی فلیم پر اچھے سے گرم کر لینا ہے اور جیسے ہی تیل جو ہے ہائی فلیم پر اچھے سے گرم ہو جاتا ہے تو ہم گیس کی فلیم کو کر دیں گے لو اور تیل کے گرم ہو جانے کے بعد سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے جیرہ یہ ہم نے آدھا چمچ جیرہ ڈالی ہے جو کی چھوٹا چمچ تھا اور یہ ہم نے ڈالی ایک چوتھائی چمچ ہنگ یہ ہم نے ڈالی ہے چار سے پانچ کٹ کے ہوئے کری پتہ اب یہ آجاتے ہیں آلو جن کو ہم نے پہلے ہی گولائے میں کر کے کٹ کر لیا تھا اب ہم سب ہی آلو کو تیل میں ڈال کر کے اچھے سے فرائی کریں گے اور گیس کی فلیم کو دھیان سے ہم نے ایک دم لو ہی رکھنا ہے لیکن اب ہم ان کو لگاتار اسی طرح سے چلاتے رہیں گے کیونکہ آلو جو ہے نا وہ نیچے کڑھائی میں چپکنے لگتے ہیں تو آپ انہیں چلانے کے لیے کوئی بھی اسی طرح کا سپیچولا یوز کریں اس سے کیا ہوگا کہ آلو ٹوٹیں گے نہیں اب ہم نے آلو کو صرف اتنا فرائی کرنا ہے جس سے کہ یہ 99% اچھے سے کوک نہ ہو جائے تو اس لیے آپ اسی طرح سے چلا چلا کر کے انہیں اچھے سے فرائی کر لیں فرائی کر کے جو ہم آلو کی سبجی بناتے ہیں بہت زیادہ تیشٹی بنتی ہے اب ہم نے ان کو دھکن سے کور کر کے ایک سے دو منٹ تک کے لیے بینہ چلائے ہی کوک ہونے دینا ہے گیس کی فلیم کو ایک دم لو ہی رکھیں گے لیکن ہم نے انہیں بیچ بیچ میں چیک کر کے دیکھ لینا ہے اور یہ دیکھیں آلو جانا بہت جلدی چپک جاتے ہیں نیچے تو اس لیے ہم ان کو بیچ بیچ میں چلا لیں گے اور اگر آلو نیچے کڑھائی میں لگ جاتے ہیں تو ان سے بلکل بھی اچھا ٹیشٹ نہیں آئے گا کیونکہ ان سے جلے والی اسمیل آنے لگے گی تو یہ دیکھیں ہم نے انہیں چلانے کے بعد پھر سے ڈھکن سے کور کر کے کوک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ابھی ہم نے آلو جو ہیں پورا کوک نہیں کرنا ہے صرف 99% ہونے تک ہی کوک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کو ایک بار چلا کر کے تو ابھی ہمارے جو آلو ہیں وہ 99% اچھے سے کوک ہو چکے ہیں اب ہم ان میں سمپل ہی کچھ مسالے ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے یہ آ جاتی ہے ایک چوتھائی چمچ حلدی پاورڈر جو کی چھوٹا چمچ تھا اور یہ ہم نے ڈالی ہے آدھا چمچ لال میرز پاورڈر آدھا چمچ دھنیا پاورڈر لاشٹ میں اس میں ہم یہ ایڈ کر دیتے ہیں ایک چھوٹا چمچ نمک لیکن نمک اور مرز جو ہیں وہ آپ ہم نے ٹیشٹ کے اکورڈنگ ہی رکھیں اگر آپ تیکھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو تھوڑی سی مرز کی کوئنٹیٹی بڑھا دیں تو یہ دیکھیں ہم نے ان میں کچھ ہی سمپل ہی مسالے ڈالیں جن سے ہماری جو سبجیاں بہت زیادہ ٹیشٹی بنے گی تو چلی اب ان کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں آلو میں ہم نے ان میں پانی وغیرہ کا یوز نہیں کرنا ہم ان کو ایسے ہی بنائیں گے بنا پانی کے اب ہم سبھی مسالے کو ڈالنے کے بعد آلو کو بڑے سے چلا لیں گے جسی کی جو مسالے آنا وہ نیچے کڑھائی میں نہ لگیں اور اگر آپ اس طرح کی کوئی سوکھی سبجی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ تھوڑا بڑے سائش کا برطن لیں جیسے کہ کڑھائی اس میں جو سبجی ہیں وہ آسانے سے بن جاتی ہے اور نہ ہی سبجی کو چلانے میں کوئی پروبلم ہوتی ہے تو اس کے بعد یہاں یہ آ جاتی ہے آدھا چمچ چلی فلیکس ہم نے یہاں پر یہ چھوٹا چمچ ڈالی ہے چلی فلیکس اور یہ ہم نے ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ امچور پاوڈر یہ لے لیے ہم نے تین سے چار لمبائے میں کٹ کی ہوئی ہری میرچے اور فریس کٹ کیا ہوا دھنیا پتی ان کو بڑے سے مکس کر لیں گے آلو میں اور ابھی جو ہم نے اس میں امچور پاوڈر ڈالا ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے سبجی کا اگر آپ چاہیں تو چاٹ مسالہ کا بھی یوز کر لیں اس سے بہت زیادہ ٹیشٹی بنے گی آپ کی سبجی تو چلی اب ان کو چلا کر کے بڑھیا سے اسے ڈھککن سے کور کر کے دو میٹ تک کیلئے کھونے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں گیس کی فلیم کو ایک دم لو رکنا ہے کیونکہ ہماری جو پوری سبجی ہے وہ میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی پکے گی تو ایک بار ہم ان کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے آلو کی کتلی کتنی زیادہ بڑھیا لگ رہی ہیں دیکھنے میں اتنی یہ کھانے میں ٹیشٹی ہے اور انہیں بنانے میں نہ تو ہم نے زیادہ محنت کرنی پڑی ہے اور نہ ہی ہم نے ان میں کوئی فالتو کے مسالے ڈالے یہ دیکھئے کچھ ہی سمپل مسالوں سے ہماری جھٹ سے بننے والی آلو کی کتلی کی سبزی ریڈی ہے اب ہم آلو کو چیک کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھئے آلو کافی اچھے سے کوک ہے اندر تک جبکہ ہم نے پانی کا بلکل بھی یوز نہیں کیا بینہ پانی کے ہی بنایا ہے اور ایک بات سرو کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے شروع کس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے نکال لیا انے پلیٹ میں اور اب آپ ان کو روٹی یا پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ایزی سی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو اب جلدی سے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں